اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے سلیفز کا بہت ہی پیارا ڈیسائن تھی کہ نا یہ دکھنے میں جتنا حسین لگ رہا ہے نا بنانا اس کو اس سے بھی زیادہ آسان ہے تو آج کی ویڈیو میں میں ساری ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کٹنگ بھی کر کے بتاؤں گی آپ لوگ کو سٹچنگ بھی آپ لوگ کو آسانی والے طریقی کے ساتھ بنانا بتاؤں گی سلیفز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے پیارا سا کومنٹ کر دیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو گائز یہاں پہ یہ میرا سلیفز کا جو ہے میں نے پیس سیپریٹ کر لیا تھا اور اس کے اپنی سرکل سرکل بنے ہوئے تھے میں آپ لوگ کو کیٹلوگ بھی شو کروا دیتی ہوں اس کے اوپر کٹ وقت تھے اور ساتھ میں ایک دیاوہ تھا پورٹر ٹھیک ہے نا جس طرح سے کیٹلوگ پر سلیفز بنی ہوئی ہے مجھے اس طرح سے سمبل پسند نہیں آ رہی تھی میں چاری تھی اپنے لون کے سوٹ کو تھوڑا سا پارٹی ویڈ لوگ دے سکوں جیسے کہ سمجھ میں ہم لوگ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو ہم لوگ ہیوی کپڑے نہیں پین پاتے تو اپنے لون کے کپڑوں کو تھوڑا میں نے پیارا بنانے کے لیے بنایا ہے ٹھیک ہے میں نے جس طرح سے یہ پرنٹ بناوا تھا اسی حساب سے بکرم سے کٹ وقت بنا دیا ہے اور ساتھ میں جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو میں پیچھے کی طرف والد کر دوں گی ٹھیک ہے بکرم لگانی ہے کپڑے کے رونگ سائٹ پر ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو میں رائٹ سائٹ کی طرف ٹرن کر دوں پھر کیا ہوگا یہاں پہ میں اس کو سلائی کر دی جاؤں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو بلکل بھی سکرپنی کرنا سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں سمجھا سکیں اچھا اگر آپ لوگ کی سلیوز کا کپڑا ایسا ہے جس میں اس طرح کا سرگل سرگل والا پیٹرن نہیں بناوا تو آج کل اتنی زیادہ آسانی ہو چکی ہے بہتار میں بکرم کی جو ہے وہ لمبی لمبی پٹیاں کٹنگ ہوئی بھی مل رہی ہے تو آپ کسی بھی شیپ میں وہ اٹھا سکتے ہو اور اس کو کپڑے کی رونگ سائٹ پر پیسٹ کرو پھر کپڑا لگا کے اس کو اس طرح سے کسی بھی شیپ میں ہو اسی صاحب سے اس طرح سے آپ سلائی کرتے جاؤ اور دوسری بات میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں گے اگر آپ لوگ بگنر ہو فرس ٹائم جو ہے وہ سٹیچنگ کرنے کا سوچ رہے ہو تو وہ جو ہاتھ پلی مشین ہوتی ہے نا آپ اس سے جو ہے وہ سلائی کرنا سٹارٹ کر دو جب آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے وہ سلائی کرنے میں آپ ایکسپرٹ ہو جاؤ گے آپ کو سمجھ جائے گی کس طرح سے کیسے جو ہے وہ ٹرن لینا ہے کیسے جو ہے وہ سلائی کو آگے جو ہے وہ فکس کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ موٹر والی مشینی ایوز کر لو تو اس طرح سے نیٹنس کے ساتھ آپ کا کام ایزیلی ہو جائے گا تو خیر یہاں پہ جی میں نے ساری کی ساری جو ہے وہ راؤنڈ راؤنڈ سرکل میں آرام سلائییں لگا لیئے اب میں کیا کروں گے اس کو جو ہے وہ یہاں سے کٹ کر دوں گی بیچ میں جو یہ اس طرح سے گیپ آیا بھائے تو میں اس کو یہاں سے آرام آرام سے کٹ کر لوں گی کوشش کیجئے گا کس لائی نہ کٹے نہ ہی بہت زیادہ ایکسٹرہ کپڑا چھوڑنا ہے نہ ہی بہت زیادہ کم کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بیلنس ہاں ہم لوگ کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سارے کٹنگ کرنے کے بعد یہ جو راؤنڈ شیپ میں سرکل کے نیچے چھوٹے چھوٹے کپڑا ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے تاکہ جب ہم اس کو ٹرن کریں تو ایزی لی راؤنڈ شیپ کا اچھا سا وہ جو ہے وہ کٹ فک نکل کے سامنے آ جائے صحیح ہے اگر ہم لوگ اس کو نہیں کریں گے وہ نکل تو آئے گا پھر اندرس سے جھول آجائے گا نیٹنس نہیں آئے گی کوشش کریں سمپل کام کریں سادہ سوٹس ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن نیٹنس جو ہونا وہ بس اپنی خوبصورتی خود دکھا رہی ہو کوشش کیا کریں کہ کام کو بہت اچھے سے کریں تو یہاں پہ یہ سارے جو ہے وہ میں نے کٹس لگا لیا اب اسی لیے ہم ان کو اس طرح سے پلٹیں گے اور دیکھیں اب کتنے پیارے جو ہے وہ جو ہم لوگوں نے شیپ دی ہے راؤنڈ راؤنڈ وہ کتنے پیارے سے جو ہے وہ سیٹ ہو کے نکل گئے ٹھیک ہے اب ہم لوگ جو ہے وہ آئرن لگا لیں گے اور اس کو جو ہے وہ چھے نمبر اس طرح کریں گے ٹھیک ہے وہ جو درجے والا فارمولہ ہوتا ہے کہ سلائی دو نمبر اور اس طرح چھے نمبر ہم لوگوں نے سلائی دو نمبر زونی کرنی اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اچھا کرنا ہے لیکن اس طرح جو ہے وہ exact ہم نے چھے نمبر والی ہی کرنی ہے تاکہ وہ جو ایک اچھی سینا کہہ لیں کہ بلکل کیا کہنا چاہیے مطلب ایک بس سمجھ میں آ جائے کہ ہاں جی یہ design جو ہے وہ perfect بن گیا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھو جھول آ رہا ہے لیکن جب میں جسے جسے آئرن کرتی جاؤں گی اس طرح سے جو ہے وہ نٹس نکل کے آتی جائے گی ٹھیک ہے جناب جی ہاں پہ اچھا ہم لوگوں کو اس طرح کر لینی ہے ایک ہم لوگوں نے sleep study کر لیے اس کے بعد جی دوسری کو بھی میں اسی طرح سے جو ہے وہ ready کر لوں گی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے بنانے کا method جو ہے وہ آسان لگ رہا ہے میں نے بہت زیادہ خوش کیے سادے اور آسان لفظوں میں آپ لوگ کے ساتھ میں ساری جو ہے وہ designing شیئر کروں اور اگر کہیں پہ بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ مجھے comment کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کے comment کا جو ہے وہ بہت خوشی reply دوں گی مجھے بہت اچھا لگے گا اگر میری ویڈیو کے through کسی کا کوئی کام ہو رہا ہو کسی کے help ہو رہی ہو تو جناب صاحب یہاں پہ جو extra کپڑا تھا اس کو میں نے جو ہے وہ fold کر دیا ہے جتنی میری بکرم تھی اسی کے حساب سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ چاہو تو سٹچ پہ لگا لینا آپ چاہو تو ہاتھ سے سٹچ کر لو جسے ہیمنگ کے دے تو رپائی تو آپ اس کو آرام سے جو ہے وہ بھی کر سکتے ہو تو اب یہاں پہ یہ cut work بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم لیں گے یہ ٹیشو ایتیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ جو کپڑے میں پرنٹ آ رہا ہے اسی کا میچ کرتا ہے تو اسی کے according میں نے یہاں پہ ٹیشو لے لیا یہ دونوں طرف سے بنا ہوئے ٹھیک ہے مطلب اس کی دھاگیں نہیں نکلیں گے یہ فکس ہوئے کپڑا تو اب میں کیا کروں گی جو cut work تھا ٹھیک ہے جو ہم نے اس کو trend کیا تھا یہ sleeves کا سیدھا والا حصہ ہے گوش سے بات سنیے گا یہ sleeves کا سیدھا والا حصہ ہے اس کے نیچے جو میں نے یہ کپڑا fold کیا تھا اس کو میں نے دوبارہ کھول دیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے دوبارہ کھول دیا ہے اب میں کیا کروں گی جو sleeves ہے وہ میرے left ہاتھ کی طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اور جو ایک کپڑا ہے وہ میرے الٹے ہاتھ کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے اب جو میں نے ٹیشو رکھا ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ میرے مطلب right side والے ہاتھ کی طرف آ رہا ہے میں نے بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتایا ہے sleeves کو سیدھا رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے نیچے جو کپڑا اس کو کھول دینا ہے اس کے بعد ٹیشو کو جو ہم نے رکھنا ہے بالکل سیدھا ٹیشو کا موں جو ہوگا وہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا صحیح ہے جہاں سے ہم مشین چلاتے ہیں مشین کی ہتی ہوتی ہے ادھر جو ہے وہ کپڑا ہوگا اور باقی left side چی جی left side پہ جو ہے وہ sleeves اور ٹیشو رکھیں گے کوشش کیے کہ میں آرام سا سمجھا دوں اکثر اوقات ہم لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں بس ہمارے mind میں چھوٹی چھوٹی باتیں رہ جاتے ہیں یہ کپڑا سیدھا رکھا تھا یہ اولٹا رکھا تھا یہ ٹیشو کیسے رکھا تھا تو اس طرح سے ہم لوگوں نے ٹیشو رکھے اس کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک ٹاپ کی سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ سلائی جو ہے وہ کٹورک کے اوپر نہ آئے بس ایکسٹرا جو کپڑا ہے اس کے اوپر آرام سے سلائی آجائے کسی چیز کی بھی کوئی جلدی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے آرام آرام سے جو ہے وہ سلائی لگانی ہے ہم لوگ ایسے بھی کر سکتے تھے جیسے میں نے کپڑے کو آئرن کر لیا تھا کٹورک ریڈی ہو گئے تھے ہم لوگ ٹیشو رکھے اوپر سے بھی سلائی لگا سکتے تھے اس سے کیا ہوتا وہ سلائی اوپر نظر آتی وہ جو ایک میں نے یہ سرگل بنائے ہے کٹورک بنائے ہے اس کی جو ہے ایک پیاری سی لک آنی تھی وہ خراب جاتی سرگل کے بجائے وہ سلائی پر نظر جانے تھی جس سے وہ سلیپس کی لک خراب جاتی تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہمارا سوٹ جو ہے وہ کسی ڈیزائنر ویر سے کم نہیں لگے گا تو چھناب صاحب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے میں نے جو ہے وہ سلائی لگائی اب جسے میں نے اس کو اس طرح سے ٹرن کیا ہے تو آرٹومیٹیکلی وہ جو نیچے والا کپڑا تھا وہ نیچے کی سیڈ چلا گیا اور ٹیشو ہمارا نکل کے سامنے آگیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پہلے اگر میں لگاتی تو اس طرح سے سلائی لگنی تھی اب جو اس کی یہ رونگ سائیڈ ہے آپ چاہو تو اس طرف سے جو ہے وہ ترپائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ چاہو تو ایک مشین کا اسٹیچ لگا دو میں جہاں وہ ترپائی کروں گی مشین کا اسٹیچ میں یہاں پہ نہیں لگاؤں گی اچھا دی دوستو اب یہاں پہ میں لگاؤں گی لیس یہ ڈل گول کلر کی لیس ہے تو ہم لوگ کو اب کیا کرنا ہے ٹیشو جو ہے وہ بھی ہم لوگ کو نیچے سے دھاگی نہیں نکلیں گے وہ بھی فکس کیا ہوا ہی ملا ہوا ہے مارکٹ سے اور لیس بھی جو ہے وہ بھی بنای بھی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اس کو جسٹ فولڈ کروں گی ٹیشو کو لیس کے ساتھ جو ٹیشو دیا ہوا اس کو ہلکا سا فولڈ کیا ہے اور زنگ کلر کی ٹیشو کے اوپر رکھ کر بس سیدھا سائزہ سنگل سٹچ کر دوں گی اس سے کیا ہوگا لیس آرام سے لگ جائے گی لیکن جب میں یہ لیس لگا رہی تھی تو میرے مارڈ میں کلک ہوا کہ یہاں پہ یہ سلیفز کو یہ والی لیس لگنے کے بعد ایک کمپلیٹ روک نہیں نکل رہی اس سے لگ رہا ہے جسے آگیا بھی اور بھی کام رہتا ہے یہ کچھ ادھورا ادھورا لگ رہا ہے آپ لوگ میری بات سمجھ پا رہے ہوں ابھی میں آپ لوگ کو سلیفز کو رکھ کے بتاتی ہوں پھر آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آئے گی اکثر اوقات ہم لوگ لیس لے آتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی لیکن لگنے کے بعد جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے وہ والی چیز ہمیں بننے کے بعد نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اگلے پارٹ میں آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آئے گی میں بھی ابھی نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ بننے رہیے گا اس ویڈیو میں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں ابھی یہاں پہ پر لگانے کا سوشو لیکن پرل کا کلر جو تھا وہ ہلکا سا ملکی کلر تھا ٹھیک ہے اور ٹیشو زنگ کے لیس اس کے پر ڈلگوڑ لگی ہوئے جو کہ شرٹ کی فیبرک کے ساتھ میچ ہو رہی تھی لیکن جو ہے وہ پرل کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھی تو یہاں پہ میں آکے ہو گئی تھی دسٹرپ تو میں نے کیا کیا ایک سلیوز تو میں نے لیس لگا کے رکھ دی ٹھیک ہے دوسری سلیوز پہ جو ہے وہ میں نے ایک ایکسٹرا فیبرک جو دیا واتا کپڑے کا اس کی میں پٹی نکالوں گی بارک سی اب بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ والی جو پٹی ہے ہلک ہلک اس میں تیرچی تیرچی لائنز بنی ہوئی اس کو میں نکالوں گی اور اس کو ایزی لی جو ہے وہ سلیوز کے اوپر رونگ سیٹ سے سٹش کروں گے اور اس کو پلٹ کے میں ریڈ سیٹ ملا ہوں گی آگے جا کے میں آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھاتی ہوں تو یہاں پہ آکے مجھے جو ہے وہ سلیوز کمپلیٹ لگتی بھی نظر آ رہی اچھے دوستو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیجئے گا کہ سلیوز کی جو ہے وہ رونگ سیٹ ہے منس ٹیشو کی رونگ سیٹ ہے اور یہ جو بورڈر پٹی ہے اس کی رائیڈ سیٹ اور ٹیشو کی رونگ سیٹ کو میں نے ملا دیا ہے اور اوپر سے جو ہے میں اس طرح سے اس بورڈر کے ساتھ سلائی لگاتی بھی آ رہی ہوں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا جب ہم اس کو ٹرن کریں گے تو آٹومیٹیکلی پٹی کی رائیڈ سیٹ جو ہے وہ سلیوز کی رائیڈ سیٹ پر ٹرن ہو جائے گی ایزی لی بہت آرام سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ ہوں تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم لوگ ایکسٹرا فیرک کو لیس لگا کے بھی بتایا اور دوسروں میں بورڈر لگا کے ابھی بتا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں لہاسی ہوں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو لیس کے ساتھ سلیوز سادہ اچھی لگ رہی تھی یا پھر اس بورڈر پٹی کے ساتھ تو دوستو یہاں پہ بورڈر جو ہے وہ لگ چکا ہے سلیوز کے اوپر تو دوسری سلیوز جو ہے اس پہ لیس لگی ہوئی ابھی میں آپ لوگوں کو وہ بھی شو کراتے ہوں تاکہ وہ حصے طور پر فرق نظر آ سکے کونسے سلیوز پیاری لگ رہی ہے اچھا آپ جو مسلی سوینے پلس لگایا بھی تھے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں بہت آسانی کی ساتھ جو ہے آپ لوگ بھی لگا سکتے ہو اسی لی جو اس طرح سے یہ سرکل بناوا ہے بیچ میں جو یہ سرکل کی شیپ بنی ہوئی ہے اس کے بیچ میں سے ہم لوگ کو سوئی میں ڈبل دھگا لگا کے یہاں سے سوئی کو نکال لینا اس کے بعد ہم لوگ کو چھوٹے دو موٹی ایٹ کرنا ہے پھر ڈروپر سٹائل والا موٹی ایٹ کرنا ہے اس کے بعد لاسٹ میں پھر چھوٹا سا ایک موٹی ایٹ کرنا ہے جب بھی اس طرح سے جو ہے یہاں پہ ہم لوگ سوئی میں ایٹ کر لیں گے اس کے بعد آرام سے اس کو نیچے کی طرف کر دینا ہے اسے جلد جلدی کرتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دھاکے میں گٹھا آنا چاہتی ہے پھر وہ کام نیٹنس سے نہیں ہو پاتا پھر یہاں پہ جو ہے یہ ہو گئے سارے اب ہم کیا کریں گے چھوٹے والے موٹی کو چھوٹ کے باقی ڈروپ سٹائل میں سے اور باقی کے چھوٹوں موٹی ہیں ان میں سے ہم سوئی کو آرام سے گزار لیں گے اس طرح سے دھاکے کے اوپر انگوٹھا رکھ کے آرام سے آپ جو ہے وہ سوئی کو نکالیں گے دھاکے پیچھے سے جو ہے وہ دھاکے میں گٹھان نہ پنے آپ چاہو تو بس یہاں پہ ہی سوئی کو نیچے کر کے پکا کر دو لیکن میں کیا کروں گے میں ڈبل سٹچ سے اس موٹی کو ہینگ کروں گے تاکہ واشنگ کے بعد بھی یہ نکلینا اور اچھے سے جو ہے یہ فکس ہو جائے پھر اگین جو ہے ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ کپڑے میں سے سوئی کو نکالیں گے برائے نام جیسے نظر نہ آئے پھر دوبارہ سے دو موٹیوں میں سے اور ڈروپ سٹائل میں سے ہم لوگ سوئی کو گزاریں گے اور پھر اگین جو ہے ہم چھوٹے موٹی میں سے سوئی گزارتے ہوئے دوبارہ سے ہم واپس ادھر ہی آ جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ بہت اچھے سے جو ہے وہ ہمارا پھر کا جو ہے ہم نے چھوٹا سا جو ہے ٹیسلز بنایا وہ لگ کے فکس ہو جائے گا کوشش کیجئے گا بہت زیادہ اس سے کھیچے نہیں مطلب وہ اسطان سے ہارڈ ہو گیا اچھا نہیں لگے گا نہ ہی بہت زیادہ لیوز کرنا ہم نے موٹی کو نہ ہی بہت زیادہ ٹائٹ کرنا مطلب نورملی جیسے لگاوا اچھا لگے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی یہ اچھے سے فکس ہو گیا میں نے سوئی کو رونگ سائیڈ پر نکال لیا میں اس کو دو تین بار سٹچ کروں گی تاکہ یہ فکس ہو جائے تو آپ لوگ بتائے گا آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آرام سے آپ لوگ کو بتا سکوں کچھ بھی سمجھ پر نہ آیا ہوں پھر بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ لوگ کے ہر میسج کا جو ہے وہ جواب دوں گی تو یہ ہے کمپلیٹ لوک سلیوز کی ہمپ سو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو گائز مست لائک شیئر اور سبسکرائب مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا آپ ملیں گے پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ